اللہم Осوالی علی محمد وعلا علی محمد انکوں صلیطandinالا ابراہیم وعلا علی محمد انکر احمد و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد wanting آمارک تعالی و رحمت وعلا علی محمد انکر احمد و مجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفاضل اب یاد اللہی یعطی ہمانی شا ہم آف فرما دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یعطی ہی وہ دیتا ہے اسے منیشہ جس کو وہ چاہتا ہے واللہ واسفہنالیم اور اللہ وساط والا ہے خوب جاننے والا ہے یختص برحمت ہی منیشہ خاص کرتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے واللہ وزلفاؤل العظیم اور اللہ فضل والا عظمت والا ہے ومن اہل الكتابی اور اہل کتاب میں سے من جو انت امن ہو اگر تم اس کے پاس امانت رکھو وقنتارن ایک دھیروں مال قنتار بہت زیادہ مال یو ادھی الیک وہ ادا کر دے گا آپ کو ومنہم اور انہی میں سے من وہ ہے جو انت امن ہو اگر تم اس کے پاس امانت رکھو بدی نار ایک دینار لا یو ادھی الیک وہ آپ کو وہ ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ اس پر کھڑ رہے ہیں اس میں یہودیوں کی خیانت فل مال کا ذکر ہے پہلے تو ان کی دینی خیانت اور نفاق کا ذکر ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کی دنیوی خیانت کا بھی ذکر فرما دیا جس سے اس بات پر روشنی پڑھتی ہے کہ جو لوگ چار پیسہ پر اپنی نیت خراب کر لیں اور امانت داری کا مظاہرہ نہ کر سکیں ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دینی معاملات میں بھی حمین ثابت ہوگے چنانچہ یہود کی خیانت فل مال کو بتایا گیا کہ ان میں بہت سے وہ ہیں جن کے پاس زیادہ تو کیا ایک دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ مکر جائیں گے اور جب تک کوئی تقاضہ کے لیے ان کے سر پر نہ کھڑا ہو جائے ان کا پیچھا کرنے والا نہ ہو وہ امانت ادا نہ کریں گے مگر اسلام ہر حال میں حق گوئی سے کام لیتا ہے کتابیں بعض ایسے بھی تھے جو دنیوی معاملات اور لینڈین میں امانت دار بلکل سچے مخلص تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جباد میں مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھی تو ان کا ذکر بھی فرمایا کرتے تھے اب انباز اہل کتاب کا یہ تذکرہ کر دینا کہ وہ امانت دار ہیں یہ قرآن پاک کی اور اسلام کی حق گوئی ہے کہ یہ نہیں کہ وہ چونکہ وہ یہودی ہیں چونکہ وہ دین اسلام کے مخالف ہیں لہذا ان کی ہر بات قرآن ہی کرتے چلے جاؤں بہرحال ایسے لوگ بھی ان میں موجود ہیں کہ ان کے پاس سونے کا ایک دھیر بھی امانت رکھ دیا جائے تو ایک ایک رتی اور ایک تولے کی بھی وہ خیالت نہیں کریں گی یہی لوگ یہودیت سے بیزار ہو کر حلقہ بھگوش اسلام بنتے اس وقت بھی بنتے گئے اور اب بھی بن رہے ہیں بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ میں منقول ہے کہ یہاں اہل کتاب میں سے جس کی امانت دار ہونے کی مدد کی گیا اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ میں ہوئے جو اسلام سے پہلے علماء یہود میں سے تھے کسی شخص نے ان کے پاس بارہ سو اوقیہ سونہ امانت رکھا تھا جو طلب کرنے پر انہوں نے بلکل اسی طرح پورا کا پورا امانت اس کی جو ادا کر دی اور آیت میں دوسرے بال سے مراد فخاص بن آزورہ یہودی مراد ہے ایک قرشی نے اس کے پاس ایک دینار امانت رکھا تھا تو اس میں بھی اس نے خیانت کی تھی ذالک بی انہم قالو لیس علینا فی امیین سبیل ذالک بی انہم یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے قالو کہا لیس علینا فی امیین نہیں ہے ہمارے اوپر امیوں میں سبیل پیرا نہیں ہے ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی عزام نہیں حالانکہ وہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور وہ جانتے بھی تھے بلا کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اہد و تقا اور تقوی اختیار کرے فَإِنَّ اللہ يحب المتقیم تو بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے یہودیوں کی جو بد معامل کی تھی اس کی بنیاد ان کے خود ساختہ آقائد تھے امانت سے انکار کر دینا ادا نہ کرنا یہ اس کا سبب وہ یہی ان کے آقائد تھے وہ مثلا وہ کہتے تھے کہ جو ان کے دین کا مخالف ہو مثلا کوریش اہل کتاب تو جو بھی دینیں ہمارے دین کے مخالف ہیں ان کا مال چھڑا لینا ہمارے لئے جائز ہے ان کا مال قبن کر لینے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ نے اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا ہے ایک روایت میں ہے کہ کچھ یہودی نے کوریش سے کچھ مال کریتا اور قیمت کرز بنا دی بیجنے والے قریشی جو بعد میں مسلمان ہوگے انہوں نے قیمت کا تقاضہ کیا تو یہودی کہنے لگے تمہارا ہم پر کچھ حق نہیں ہے تم نے اپنا دین ترک کر دیا ہے اس وقت کے دین پر نہیں ہو اور تبدیل مذہب کے بعد کوئی حق ہم پر باقی نہیں رہتا ہماری کتاب میں یہی حق ہے ورز یہودیوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہم اہل علم ہیں اور ساری دنیا جاہل ہے اور غیر اہل کتاب مثلا قریش وغیرہ کے مال میں خیانت کرنے میں ہم پر مذہب کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی ان کے اس دعوے کی تقذیب میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالی پر دیدہ دانستہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ اس فیل کو حلال سمجھ رہے ہیں اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو حلال نہیں کیا محضر انہیں خود ہی یہ تعوی تراش لیا اللہ تعالی نے امانت میں اشارت کی تو تبی کی اجازت نہیں دی ان لوگوں نے پرایا مال کھانے کے لیے یہ مسئلہ بنا لیا کہ غیر مز والا کیا مال اشارت جائے اللہ نے آگے فرما کیا نہیں بلا من اوف بعہد وعدہ کا پورا کرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ ہے اصل دین اور یہ ہے اصل حکم فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُ الْمُتْقِينَ تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی تھی تو کچھ امانتیں آپ کے پاس تھی قریش کی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اصول ہے شریعت اسلامی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ہو یا کافر ہندو ہو یا مجوسی نصرانی ہو یا یہودی جس مذہب کبھی ہو امانت میں خیانت جائز نہیں ہے تو حق تعالی نے ان کے اس دعویٰ کی تقضیب فرما دی کہ یہ جود گول رہے ہے ہم نے ایسا کوئی اصول نہیں دیا کہ غیر اہل کتاب کا مال ہڑک کر جو ان اللہ سمن قلیل اولئیک اللہ خلاق لہم فالآخر بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے اہد کو و ایمان اور اپنی قسموں کو سمن قلیل تھوڑے قیمت میں اولئیک یہی لوگ ہیں لا خلاق لہم نہیں حصہ ان کے لئے فی آخرت میں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا وَلَا يَنزُرُوا إِلَيْهِم اور نہیں دیکھے گا ان کی طرف يوم القیامتی قیامت کے دن وَلَا يُسَكِّهِم اور انہیں پاک نہیں کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اب اس میں دنیا رستوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا ہے یعنی دنیا جو لوگ دنیا کے معمولی سے مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اہد اور آپس کے حلفی معاملات اور معاہدات کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ تیشدہ معاہدات کو توڑتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں تو آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں آخرت کے انعامات میں اور قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شفقت اور محبت والے خطاب سے محروم رہ جائیں گے رحمت کی اللہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا مطلب محبت والا کلام اس سے اسا تو کرے گا اور اولا یعنظر علیہ اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا رحمت کی نظر سے غصے کی نظر سے تو دیکھے گا تو جب عام معافی مل رہی ہوگی تو ان کو کوئی بھی معافی نہیں ملے گی اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا مطلب قیامت کے دن گناہوں سے پاک کر کے اللہ اپنی مرضی سے چاہے جنت میں داخل فرما دے لیکن ایسے لوگوں کی طرف جب نظر شفقت ہی نہیں ہوگی تو پھر تذکیہ کیسا اور ان کے لئے پھر دردنا کا عذاب ہوگا اس آیت کے شاہن نزول کے بارے میں کئی روایات ہیں ایک روایات میں ہے کہ یہود کے علماء کے حق میں اس کا نزول ہوا تھا جنہوں نے تورات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف اور آپ کی آش کی وجہ سے دنیا داری کی وجہ سے دنیا تلبی کی وجہ سے انہوں نے آپ کے بارے میں جو بھی باتیں اثورات میں لکھی تھی ان کو اڑا دیا آگے پیچھے کر دیا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے عہد کو بیچنے والے ہیں اور ایک روایت میں کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا سامان فرخت کرنے کے لئے رکھا اور خویداروں کا سامنا جھوٹی قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم مجھے اس مال کی اتنی قیمت بلیتی تھی حالانکہ اس کا یہ قول جھوٹا تھا وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا تو اس پر یہ آیت ماغل گئی ایک روایت میں ایک صحابی تھے ان کا ایک زمین کے مطالق ایک یہودی سے جگڑا تھا زمین یہودی کے قوضہ میں تھی مگر ملکیت صحابی کی تھی یہودی ملکیت سے منکر تھا وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ 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 سارا واقعہ رز کر دیا حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے صحابی نرز کیا کہ گواہ تو نہیں آپ نے فرما تو یہودی سے قسم لے لو صحابی نرز کے یہ تو قسم کھا جائے گا اس وقت یہ آیت نازل اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے یلونا السینتوں وہ مروڑتے ہیں اپنے زبانوں کو بالکتاب کتاب کے ساتھ لتح سموہ من الكتاب تاکہ تم اس کو شمار کرو کتاب میں سے وما ہوا من الكتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوگا ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ اللہ کے طرف سے نہیں ہوتا ویقولون علی اللہ کذب اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ یعلمون جب کہ وہ جانتے ہیں اب کتاب میں یہودیوں کی جعل سازیوں کا تذکرہ فرما یعنی اہل کتاب کی تحریف کا حال بیان کرتے ہوئے فرما کہ آسمانی کتاب میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے وہ بڑھا گھٹا کر ایسے انداز اور لہجے میں پڑھتے ہیں کہ ناواقف سمجھنے والا دھوکہ میں آ جاتا ہے جو سننے والا جو واقف نہیں ہوتا وہ دھوکہ میں آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی آسمانی کتاب کی عبارت ہے بلکہ وہ اتنے ہی نئی زبان سے دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا حقم ہے حالانکہ وہ مضمون اس کتاب میں یعنی تورات میں ہوتا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ پھر آیا ہے بلکہ خود ہی انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کر دی آج کا بائبل جو ان اس کے دنیا میں موجود ہیں اب سارے نسکیوں کو آپس میں ملا کر دیکھیں تو ان میں مہز اختلاف پا جاتا ہے بعض ایسے مضامین ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتے روح المعانی کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ یعنی ان کو دیکھیں تو بعض ایسے مسلمہ اصول ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے اتنی گڑھ بڑھ کی ہوتی ہے مثلا انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں کرتے تو قتل کرنا زنا کرنا اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے بائبل کے اندر لکھ ہوئی ہیں حالانکہ یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے قرآن پاک نے بھی ان کی بار بار جگہ پر تحریف کا تذکرہ کیا ہے ما کاملی باشارین اینیو قتیو اللہ کتابہ والحبن آخر دعوانان الحمدللہ بالعالم السلام علیکم ورحمت اللہ